ہیلو فرنڈ اسلام علیکم نمشکار آپ سب ہی کیسے ہیں تو آج میں بہت ہی ٹیسٹی رمضان اسپیشل پہ ہل دی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو میں ہوں سامنیل فاطنہ آپ کا ایسے فارمیٹ کچن میں تہہ دل سے سواگت ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ایک پکوڑا بنانا جس کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہے ہم نے لیا ہے پاچ انڈے جس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور ہاف انڈا کا پکوڑا بنائیں گے تو پاچو انڈے کو ہم نے ہاف کل لیا ہے اور چلیے آگے کا پروسس کرتے ہیں ہم نے لیا ہے تین بڑے چمچ سے بیسن اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے بیسن میں جو گھٹلے ہوں گے اس کو ہم نے توڑ لیا ہے اور ہاف ٹیبل اسپون ہم نے ڈالا ہلدی پاوڈر گول میش پاوڈر ایک ٹیبل اسپون ایک ٹیبل اسپون زیرہ پاوڈر ایک ٹیبل اسپون کٹی ہوئی لال میرچ ٹیسٹ کوری نمک آپ کم بیش زیادہ جو ہو وہ اپلے سکتے ہیں ٹیسٹ کے لیے ہم نے لیا ہے ہاف ٹیبل اسپون چاٹ مسالہ سب کو ڈالنے کے بعد ہم بیسن میں بہت اچھے سے مکس کر لیں گے بیسن میں بلکل بھی گھٹلیا نہیں ہونی چاہیے تو اس کا بیٹر بہت ہی اچھا بنے گا تو ہم نے سارے کو اچھے سے مکس کر لیا جہاں جہاں ہمیں تھوڑا سا گھٹلیا جیسی لگی ہم نے اسی توڑ لیا ہے پاوڈر بنا لیا ہے اور تھوڑا تھوڑا ہم پانی ایڈ کر کے اس کا اچھا سا گاڑا سا ہم لیکوڈ تیار کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم تیار کریں گے تاکہ اس کا لیکوڈ جو ہے اس کا بیٹر وہ گیلا نہ ہو زیادہ تو دیکھئے تھوڑا سا اور ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تھک سا ہمیں اس کا بیٹر چاہیے جو انڈے پہ اس کا بیٹر ٹھہر جائے ویسا پیسٹ بنا لینا ہے تو ہم نے اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لیا اور اس کو جتنا پھیٹیں گے جتنا بنے گا جس کو بہت اچھا سے مکس کرنا ہے ڈو تین میریَرٹ ٹائم لے لیں، پاس میریرٹ ٹائم لے لیںendes کو بہت اچھا سے مکس کرنا جسے سمودھ سا اسے ہم مکس کر لیں اس کو جتنا پھیٹیں گے جتنا ہو سکے اس کا جو پیسٹ ہے اس کو بہت سمودھ بنا لیں تو سمودھ اس کا بیٹر رہے گا تو ایک پکوڑا جو ہے بہت اچھا بنے گا تو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا سا پیسٹ تیار کر لیے نہ بلکل پتلا ہے نہ بلکل گاڑھا ہے بس ٹھیک سا ہے تو اب اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی ہری دھنیا کی پتی اور اس کو ڈال کے ہم مکس کر لیں گے تو گرٹ پکوڑا جو آپ کھائیے گا تو دھنیا پتی کا فلیور آتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ہم نے اچھا سے اسے مکس کر لیا ہے سارے کو اچھا سے مکس کر لینا ہمارے چینل پر نئے ہوں گے تو لائک کر دیں گے شیئر کر دیں گے سبسکرائب کر دیں گے تاکہ ہمارے نو ریسپی آپ کو ملتی رہے تو ہم نے جو ہاف انڈا لے کے اس کے بیٹر پر ایسے لگا لینا ہے دیکھئے اس کا جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے بہت اچھا سا ہے ایک دم انڈے سے نکل نہیں رہا ہے انڈے میں اس کا بیٹر ٹھہر جا رہا ہے تو ایسا ہی بیٹر تیار کرنا ہے ہائی فلم پہ ہم نے تیل کو کر لیا ہے گرم اب اس میں ہم باری باری ڈال کے اسے ہم فرائی کر لیں گے فلم کو بلکل میڈیم رکھنا ہے تو ہم اس میں ڈال لیں گے اور اچھا سے فرائی کر لیں گے تو بیٹر کو دیکھ لیجیے اس ٹائپ سے ٹھہرا لینا ہے انڈے میں اور فرائی کر لینا ہے تو انڈا آپ جب تیل میں ڈالیں گے تو فوراں اس کو لٹنا نہیں ہے جب ایک سائٹ سے بہت اچھا سے فرائی ہو جائے گے تب آپ اسے دوسرے سائٹ سے فرائی کریں گے ڈالتے ہی فوراں آپ اس کو پلٹ دیجے گا تو اس کا جو بیٹر ہے وہ نکل جائے گا انڈے سے تو دیکھیں ایک سائٹ سے فرائی ہو رہے ہیں چسرے بعد ایک سائٹ سے فرائی ہو گیا ہے تو Code سا دوسرے جگہ سے دوسرے جگہ سے ہلا دیں گے تاکہ اچھا سے اور فرائی ہو جائیں اور اوپر اوپر ہم ٹیل ڈال دی میں جو بیٹر ہے وہ ابھی نہیں ہوئے ہیں تو وہ تھوڑے سے گیلیں ہیں تو ہم نے ٹیل ڈال دیا ہے اور cب ہم اس پلٹ دیں گے اوپر کا بیٹر نکلے نا تو دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے فرائی ہو گیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو پلٹ کے فرائی کر لیتے ہیں پاس منٹ تک ہی فرائی کرنا ہے کیونکہ انڈا تو بوائل ہے ہی صرف اس کا جو بیٹر ہے اس کو بس پکانا ہے تو بہت اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں کھانے میں آپ اسے چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں شام کے ناشتے میں کھا سکتے بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور ہیلدی بھی ہے آپ کھائیں اور کھنائیں اور بتائیں کہ ہمارے میتھر سے آپ کے انڈے پکوڑے کیسے بنے تو یہ خراب بھی نہیں جلدی ہوگا آپ اسے بنا کے صبح میں شام میں چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں تو ہم نے سارے کو فرائی کر لیا اب ہم نے نکال لیا ہے باہر تو دیکھئے دیکھنے میں کتنی اچھے لگ رہے ہیں خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے تو ہم نے اسے افتاری کے لیے بنایا تھا سب کو بہت ہی پسند آیا بہت ہی ٹیسٹی بنا تو آپ بھی ٹرائی کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کے ہمارے میتھر سے ایک پکوڑا کیسے بنے تو چلی ہم اندر سے دکھا دیتے ہیں اس کو توڑ کے کی اندر سے یہ کیسے لگ رہے ہیں بہت ہی کرپسی بہت ہی کرنچی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ذائکے دار یہ بنے ہے ایک پکوڑا تو چلی ہم اسے سوس کے ساتھ بھی ٹرائی کر کے آپ کو بتا دیتے ہیں تو ہم نے اسے لیا ہے کیچپ کے ساتھ اور گرین سوس کے ساتھ اور ریڈ سوس بھی ہے میرے پاس تو دونوں کا ٹیسٹ سے ہم بتا دینا ہے دونوں کے ساتھ آپ کھائیں تو بہت ہی اچھے لگیں گے اور بچوں کو بھی کھلائیں بچوں کو تو بہت ہی پسند آئے گا ان کا تو فیوریٹ ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ بہت ہیلدی بھی ہے تو ہمارے چینل پر آپ نئے ہوں گے تو لائک کر دیں گے شیئر کر دیں گے سبسکرائب کر دیں گے بیل آئکن کر دیں گے تاکہ ہمارے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہیں پھر ملوں گی نیو ریسی پی کے ساتھ اب تک لیے ہمارے ایک پکوڑے اب ٹرائی کریں بابائی ٹیک کر اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے